اپنے عظیم دربارج قبول اور منظور فرمو دور نزدیک تو چل کے جتنے ازادار و مومنین بارگاہ معصومین اچھ تشریف لیکن مالک قدم قدم عبادت اچھ شمار فرمو انتہائی واجب الاحترام پیر حیدر شاہ صاحب دی صفح ازا میرا حالکو مالکو سارے صداد دا ہر حوالے نال اس مجلس ازاچ تامن میرا پاک مولا ندر رزق اچھ بسعت عطا فرمو میرا پاک مولا سید کمرشاہ صاحب نو صحت و تندرستی عطا فرمو دربار علیہ عظیم حسدیاں دی بارگاہ دو جتنا ذکر پاک مالک خدیعہ خیراج پیش کرنے قبول اور منظور فرمو جہندہ جہندہ دل ہے جو ممرد حقیقی وارث دا ظہور جلد ہو جاوے باواز بلند سلوہ بسم اللہ پاک نعرہ تکبیر باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قلیمان یکزبان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خاندان تطہیر تے باواز بلند سلوہ اجازت تھوڑا جتنا سبق سنا کے عزت والے ازاداران کو لوں دعا حاصل کرنا چاہنا یہ وہ محفل ہے جہاں ارشنشین آتے ہیں مہربانی افتدائے مجلسے اور بڑے مالکان دے سونے ازادار سادات وغیرے ساداد تشریف فرماؤ یہ وہ محفل ہے جہاں ارشنشین آتے ہیں بلکہ قیام نہیں تھے عمدہ یہ وہ محفل ہے جہاں ارشنشین آتے ہیں اور دست بستہ جہاں جبریلِ یمین آتے ہیں مہربانی بھائی مہربانی زندگی دراد ہوئے بسم اللہ سردار یہ وہ محفل ہے جہاں ارشنشین آتے ہیں اور دست بستہ جہاں جبریلِ یمین آتے ہیں اور جو کنین کے سردار وہ سارے معصوم اپنے مدہ کو سننے کو یہیں آتے ہیں میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں مقام زیادہ ہے بھابا جی الفاظ چھوٹے بلکہ انج کے ان آنکھاں ایمان دے دسم درجت فائز جنابِ سلمانِ محمدی اکھانال علی بادشاہ دیا جنگاں میں کھیاں کنانال لسان اللہ ہی زبان چو گفتگو سنی ہیک دن علی بادشاہ دے قدمہ تے حطرہ کیا دن بادشاہ زندگی بیٹ گئی تیرے بوئے تنوکری کر دیاں مہربانی بھائی مولا زندگی دراز فرمائے میرے بڑے بھائی زاکرِ شیری بیان جنبِ بھائی نسیم عباس مالک سیحتنار زندگی دراز فرمائے تیرا نہ کیے بادشاہ فرمایا سلمان ہم وہ ہیں جن پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا تھوڑا جتنا تو سامبولنا ہے سفر کرنا ہے کیونکہ تو اڈی بھی باتت لکھی جائے گی ہم وہ ہیں جن پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا اسم حروف سے بنتا ہے حرف نہیں تھے ہم تھے میرے بھائی کچھ بھی نہیں تھا ہم تھے بسم اللہ بابا جی میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں اور جس جگہ فکر کی پرواز کے پر جلتے ہیں اس سے آگے تیرے کمبر کے قدم ملتے ہیں اس سے آگے تیرے کمبر کے قدم ملتے ہیں کچھ بندے اکٹھے ہو کے علی بادشاہ کو لے آگے بادشاہ ایک شکایت کرنی ہے بادشاہ فرمایا میں نے پتا ہے تُسا کرنی شکایت ہے توجہ بھائی دسو کمبر نماز نہیں پڑھدا تیرے بادشاہ فرمایا کمبر کو پوچھوڑا نا لگا لیں ٹردے ٹردے آگے جناب کمبر ایک ور سارے سلوات پڑھو ہاندہ نے دیتی ہے عزت امام بزرگ زاکر شاعر علی یاسین جناب زاکر غلام عباس صدفی صاحب مولا زندگی دراز فرمائے مولا سایہ سلامت رکھے کبلہ صاحب دی صحت و سلامتی واسطے باوازِ بلند صلوات بسم اللہ جان حضور جازتے سرکارِ امیرِ کائنات انہوں نے ٹوریا آگے اگے جناب کمبر ایک ڈیوٹی ایچ مسروف میں توجہ بھائی انہا پہلی وری آواز دکھ لگے گا اس بندے تھے جس تائید نہ کیتی انہا پہلی وری آواز دیتی کمبر دو جی ور یک ہے کمبر جدو انہ تری جی ور یک ہے کمبر جناب کمبر انہ دے پاسے وے کیادنے تو انہوں کسے دسیا نہیں نماز چھ بلائی دا نہیں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے حلالی موالی سارے بولو ہائے دری تو انہوں کسے دسیا نہیں نماز چھ بلائی دا نہیں بسم اللہ سردار حیران پریشان انگوشت بدندان اسا پوچھنے ہی نماز دے جناب کمبر انہ دے پاسے وے کیادنے جنہ دی دہلیز تے میڈیوٹی کیتی ہے انہوں دیکھ چھوٹا جا اختیار ہے جنہوں انہوں اتا کیتا ہے کیڑا جناب کمبر آتے ہیں کون کہکے جگہ سکتا ہوں مردوں کو قبر سے مہربانی بھائی مہربانی بھائی کون کہکے زگا سکتا ہوں مردوں کو قبر سے اور آلِ ابو طالب کا علم چوم رہا ہوں ہر ایک پیغمبر مجھے دیتا ہے سلامی مولا کی سواری کے قدم چوم رہا ہوں مولا کی سواری کے اعوذ باللہ احمد شیطا بسم اللہ اللہ مہربانی بھائی مہربانی بھائی ہی رب العالمین صلات و سلام مولا اشرف الانبیاء اوہی وال مرسلین حدیعہ سلوات اللہ زیکی لہ فی شان ہی وما ارسل نکا اللہ رحمت اللہ عالمین سلوات قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حسین حسین وآلہ من من الحسین حیدر کے پسر وآلہ وآلہ شہداد حیدر حیدر جبریل حسین پسر بولے یہ میرا پسر ہے اور میری ہی طرح تجھ کو تبدیل بناتا فتر فترس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ علی صغر تجھے جبریل بنا باب عزی بلاند سلوات میرے استاد مہتر مونہ قصیدہ ہے مولا محافظت فرمائے اور کافی جگہ پڑے آئے جناب عباس دی پاک امہ جناب عمل بنین صلی اللہ محمد شادی ہو گئی دہلیز تے پہنچ آئے سجدہ کیتا میری آقا زادی تطہیر دے مسلح تے بے جڑی گال کی تی ہی ایک ایک لفظ تے گور ایک ایک حرف تے گور کیونکہ شریع یہ تے ضرور تے نہیں باواز بلان صلوات پڑو ہندہ نے تطہیر بی 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 فرمایا میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے بی بی فرمایا جو بھی تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری آتا سے ملتا میں بسم اللہ کرام میری آغوش میں جو پلتے ہیں آہری بھائی تک توجہ ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے تطہیر دے مسلط بے کے میری آقازادی میرا اپنا وطن میرا علاقہ میرے سردار سامنے سارے تشریف فرما جناب عمل بنین صلوات اللہ علیہ جناب عباس دی پاک اما میری آقازادی فرمایا جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے ہوئے ہوئے توجہ کرنی ہے جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو میری آگے وہ سر جھکاتا ہاتھ اٹھا کے سارے بولو ہائیدر ہائیدر میں بسم اللہ کرام ہاتھ کڑا کر کے نعرہ ہائیدری میں پھر پڑھ دینا کیونکہ سارے آزادہ رہندی توجہ ہو جائے گی بابا جی آقازادی فرمایا جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو میرے آگے وہ سر جھکاتا ہے میرے آگے وہ سر جھکاتا ہے میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیاء سے ملتا ہے میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیاء سے ملتا ہے جس طرح گھر میں مصطفیٰ آ کر اپنے مشکل کشا سے ملتا علی والے زندہ بات علی والے زندہ بات غالت ساری انہی ہوں دیئے تو بندہ ہمیں منوان شروع ہو جائے دو آج سارے اندھی ہو گئی ہے سونی ڈیوٹی ہو گئی بی بی پاک فرمایا لوگاں نو کیا پتا جو میرے بیٹے کیان ہیں پاک عباس بات چاہج میرے مولا جڑی میرے تک حفیتیں سارے آتے ہیں بی بی پاک تطہیر دے مسلط بے کے میری آقا زادی جڑی گھل کیتی ہے بی بی فرمایا میرے بیٹے میرا فضائل ہیں آئے 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 میرے بیٹے میرا فضائل ہیں کن کی مسند میرا بچھونا ہے نظر اللہ نے آج حسین اگلی لائن تھا میرے بیٹے میرا فضائل ہیں کن کی مسند میرا بچھونا ہے اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری جس کا ہونا خدا کا ہونا جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے درسِ عرفانِ ارشوالوں کو میرے گھر کی وفا سے ملتا ہے میری چادر میں وہ بھی سب کچھ ہے جو حدیثِ قصہ سے ملتا ہے بس باوازِ بلند سلوات ایک شیر آقا زادی دورش دوچی میں مصحب پڑھ دیں گا توڑا سنے آیا اس بی بی کی عظمت میں کیسے کروں بے آن جس کے پیکر کا سار ارش پہ سجدے میں تھا نمازِ زہر میں یہ حسن کی ماں بنی نمازِ عصر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا ہاو نبیِ عصرہ کل جہاندہ نبی دا عصرہ اے ماں حسین دی خدیجہ آمنہ تے ہوا آسیا اے ناندی پیشوا ہے ماں حسین دی عرشیوی عرشیوی جہندے بوہے تے جھک دے رہندے نے سارے مرسلوی جہندے بوہے تے رک دے رہندے نے سارے کیاڑی وجہ ہائی محمد جیہا پیووی رک دہ رہیا تو کیوں نہیں سمجھے آ نبییاں واسطے خدا دی بارگاہ مہا حسین دی جہندے دروازے تے محمد رک دہا مسلمانہ و دروازہ جلا دی تا ہائے ہکہ دوین اس آقا زادی دہ کرنا چاہنا جہ دی عمر تھوڑی آئی دکھ ڈیر آئے اکثر ایتھے میں ڈیوٹیاں کرنا اور بابا جی دی حسرت ہوندی ہے دو جو جملے سیند سکینہ دے شام دہ زندان میری مہدومہ اتھے آئے جتھے سید سجاد بیٹھے آئے میں زیادہ بزاحت کرنی میں بین کر لگاں جتنے بھی مکان دے منا اچھا روکیا کزا دیا دیئے ہک گا آل ڈسا جے کوئی کہہ دی تے مرونجے دش میری رکھے آبد ویر سنبھالے اچرنیے میری سیند تے روکیا دیئے میں نو دفن کریں اوویچ کربل دے میرے ویر سگر دے جی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں کیا ہی دفعہ پڑھاں میں بسم اللہ کراں سارے روندے بیٹھے چار سالہ مصومہ بیرادیاں رات بری آنکھیاں چمکیا دیئے ہک گا آل ڈسا جے کوئی کہہ دی تے مرونجے قائد بھی چالے او کیا میں یہ تو اندا زندان بھی چونگن ویندن وارس ہے تے جے ہو سکدائی تا لاش میری تے رکھے آپ دویر سنبھالے اچرنیاں کزادی تے روکیا دیئے میں نو دفن کریں اوویچ کربل دے میرے ویر سگر دے آہری وین مدد دے بعد باب دا سار مصومہ دے ہتھانتے آئے چھوڑ دیتا ہے کی میں سید سجاد گے کی میں باب دا سار ملیا ایتو شروع کرنا باب دا سار مصومہ دے ہتھانتے آئے پہلا پہلا وین کر کے آدھیے بابا شام دیا رئیسا دیا نوات دیا ریشمی بستر تے تکیر رکھ کے سمدھیاں تیری دی اٹھان دا سارانہ بنا کے سمدھی پہ ہائے 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 اگلا وین کر کے آدھیے بابا کربلہ تو لے کے شام تک میں نو تمہ چے مرند آئے اگلا وین کر کے آدھیے بابا میں اٹھان دے نال بجدیاں ہیاں اگلا وین کر کے آدھیے بابا میں نو اس اٹھ دے بٹھایا نا جڑان چاڑھائے اٹھ کو چابک مرند آئے ادھا میرے پیر تے لگ دا اگلا وین کر کے آدھیے بابا سانہوں اونا دیوارہ دے نال بٹھایا نے جنہ دے ڈگن دا ہترا ہوں دا ہی اگلا وین کر کے آدھیے میں سارے رام انتا کر دی رہیاں میں اس دیدیاں آج نوال ترٹیاں میری دادی روندی رہ دیا ہی اگلا وین کر کے آدھیے بابا اکھا کھول میں چون سالہ چھو بڑھڑی تھی گئی سونا کر لاتے بھائی سونا مکانے سونی مکانے اگلا وین کر کیا دیئے بابا میں اصحادی ٹیک دے سہارے ٹردی وندیاں اگلا وین کر کیا دیئے بابا ہر کیندے ظلمہ دے کوئی گواہ ہوندائے پوچھ تیری دی دے ظلمہ دے کون گواہے مگیاں سویند تے ملسان میرے امام فرمایا تیرے ظلمہ دے کون گواہے بی بی یا دے روح سار گواہ اوہ ہندی تینڈی دے اوہ جیڑے ظالم ظلم کمائے اوہ پہلے درلائے وات چادران لٹیاں وات خیمیں آنے روکے یا دیئے بابا رول دی رئیان روکے یا دیئے بابا میرے روح سارا دا رنگ تبدیل جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گبر آتا ہے موسیقا موسیقی